کیوں گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا کشفت تجا بھی جمع نہیں حسن جميع خصالی سلو علیه و آلیه سلو علیه و آلیه سلو علیه و آلیه سلو علیه و آلیه سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول یہ آلیہ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں کہتے ہیں سر سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول زندہ ع past کیا بات زندہ 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 زہرہ ہے کلی جسمِ حسین اور حسن پھول زہرہ ہے کلی جسمِ حسین اور حسن پھول یہ بزرگوں کی مسرے تھے جو میں پڑھتا ہوں میں نے پڑھے ہیں یہاں سے ایک نات کی چند اشاعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا میں جانتا ہوں کہ تھک چکے ہیں نہیں بھی بولیں گے تو بلکل چلے گا بے فکر رہے ہیں اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا آقا اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا دربار کا دیدار کرائیں آقا مجھ گناہ گا رکھو تیبا میں بولائیں 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 آقا مجھ گناہ گا مجھ گناہ گا رکھو تیبا میں بولائیں آقا مجھ گناہ گا مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا ہے آقا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا یہی رات کا یہ حصہ ہے اور جب دیوانیں ملکے کسی بھی وقت حضور کو جب دل سے پکاریں گے تو حضور سنیں گے ساری دنیا کو نہیں دا گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا میں سوچ رہا ہوں کب آواز اتنی بلند ہوگی کہ وارث سپاک کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا آپ مشکل میں گناہ گار کے کام آتے ہیں یا رسول اللہ آپ مشکل میں گناہ گار کے کام آتے ہیں آئے 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 میری امداد کو آئے آقا مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا تجھے کیا بتاؤں میں دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے تیرے ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مجھ گناہ گار کو مائک آپریٹر آقا 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 مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا اے آقا سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں اگر سینے میں دل ہے اور وہ دل مدینے والے کے لیے دھڑکتا ہے تو ذرا سن کے بتائیے گا کہ یہ شعر کیسا ہے سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھا ہے آقا اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھا ہے آقا مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کشنِ غوصل ورا کانفرنس اچھا کیسا لگا شعر آپ کو اچھا لگا نا تو ایک بار ملکے مجھ گناہ گار کو مجھ گناہ گار کو تیبا آقا 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 مجھ گناہ گار کو تیبا اے آقا آقا مجھ گناہ گار کو تیبا اے آقا آقا آقاありがとうございます کرونا کا وقت تھا سانسیں بہت مشکل تھیں اور آقسیزن بھی بہت مہت گیا تھا قیامت کا دن ہوگا جس کے جیسے گناہ ہوں گے اپنے گناہوں کے اعتبار سے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا سوچیں آپ ایسے وقت میں سانسیں کیسے لیں گے تو ایک جماعت ہوگی جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اس جماعت کا ایک مہربان ہوگا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اگر ایسے ہی سنتے ہیں تو ایسے ہی سنیں آپ لوگ اور جب نات پڑھی جاتی ہے نا نات تو حضور کی طرف جب دھیان جائے تب پھر نات ہوتی ہے آپ لوگوں کی جب صدائیں اور بلند ہو جائیں گی تب میں سمجھوں گا کہ میں نات پڑھ رہا ہوں اور آپ نات سن رہے ہیں مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا ہے آقا مجھ گناہ گار کو تیبا میں بولا اچھا ایک ریکویس کروں کہ آپ کرسیاں اور تھوڑی آگے آ سکتی ہیں آ جائیں گے ہاں ٹھیک ہے آ جائیں آپ جتنے قریب میرے رہیں گے میں اتنی محنس سے پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ آ جائیں آگے آو یار ماشاءاللہ بیٹھیں بیٹھیں آپ ماشاءاللہ مائک آپ لیٹھیں آواز ایکو ہلکا سا بڑھائیں ہلو صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کیا بات اب مجھے نظر آ راستہ کیا ضرورت ہے ہر روز انعام دیتے ہیں آج مت دیجئے آج بس ایسے سنی آپ میں ایسے خوش رہنے والا ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے صل اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تھوڑی سی آواز آپ ہلکا سا ایک اور پڑھا دیں تو پڑھا جائے بھائی تیار ہیں کتنے لوگ ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ مجھگو ناہانگار کو تیبا کیا بات ہے یہ ہیں برکت پر کے لوگ جو حضور کی نات پڑھنا جانتے ہیں مجھگو ناہانگار رکو تیبا آمین مل سے جیسے دیں گے ہوا ہے آقا اپنے دامر سے جیسے دیں گے ہوا ہے آقا مجھگو ناہانگار رکو تیبا میں بلائیں آقا 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 مجھ گناہ آگا ہر کتبہ میں بلائیں آقا رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعا آقا ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعا آقا مجھ گناہ آگا ہر کتبہ میں بلائیں دیکھیں میں ہندوستان میں جہاں جاتا ہوں میرا ایک موٹیو ہے کہ میں جہاں حضور کی نات پڑھوں وہاں یہ سامائین یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ مل کے حضور کا ذکر کریں اچھا کتنے لوگ تیار ہیں میرے ساتھ نات پڑھنے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں نا ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ کم سے کم یہ آواز وارث پاک کی بارگاہ سے جب مدینہ پاک پہنچے گی تو اس آواز کو اتنا سمارو یہ جوانی یہ سانسیں یہ زبان اگر یہ حضور کے ذکر کے کام نہیں آسکتی ہیں تو یہ کسی کے کام نہیں آئیں گی مولا علی فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ اگر پہچان بنانی ہے تو حضور کے نام پہ بنلا پڑے گا حضور محبت کے ساتھ مجھ گو نہ ہانگا آقا 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 مجھ گو نہ ہانگا رکو تیبا میں بولا اے آقا آپ کے اسغرے معصوم صفت کے صدقے امام حسین کا سب سے چھوٹا شہزادہ سنیے آپ شیر سنیے آپ کے اسغرے معصوم صفت کے صدقے بخش دی جاتی ہے مجھ رم کی خطا اے آقا بخش دی جاتی ہے مجھ رم کی خطا کیوں کم کر رہے ہو یار کیوں کم کر رہے ہو آواز آواز بڑھاؤ مجھ گو نہ ہانگار کو تیبا میں بولا پڑھیں گے جو کہیں گے سب پڑھیں گے پہلے یہ نات سنیں مجھ گو نہ ہانگار کو تیبا میں ایک شیر پڑھتا ہوں کس کی شان میں ہے ان کی شان میں ہے جن کے آنے پر جن کی آمد پر میرے آقا محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے آپ کا دل کرے تو آپ بیٹھے رہیے گا آپ کا دل کرے تو کھڑے ہو جائیے گا اگر اللہ نقوت دی ہو تو آسمان پہ بھی پرواز کر سکتے ہیں مجھ گو نہ ہانگار اچھا اگر سارے لوگ پڑھیں تو اور اچھا لگے گا نا تو سارے لوگ پڑھ لیں جو لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے کہ وہ حضور کی نات پڑھیں جنہیں توفیق ملتی ہے وہ ہی پڑھتے ہیں ذرا کھل کے مجھ گو نہ ہانگا آپ کی فاطمہ زہرہ کا کرم ہے ورنہ آپ کی فاطمہ زہرہ کا کرم ہے ورنہ آپ کی فاطمہ زہرہ کا کرم ہے ورنہ سر پہ باقی سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ریدہ ہے آقا سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ریدہ ہے کرم کرم آپ لوگ ایسے ہی کھڑے رہے ہیں میرے ساتھ ایک بار سانوں لوگ مل کے پڑھیں مجھ گو نہ ہانگا میرا روز نمبر تقریباً بارہ ایک دو تین بجے ہی آتا ہے اور میں ایسے ہی پڑھتا ہوں لیکن سننے والے بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور برکت پور کے لوگ ہیں تو ایسے ہی سنیں گے اور کھل کے مجھ گو نہ ہانگا روز نمبر تین باہ میں بولایے مجھ گو نہ ہانگا روز نمبر تین باہ میں بولایے آپ کی فاطمہ زہرہ کا کرم ہے ورنہ سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ریدہ ہے آقا مجھ گو نہ ہانگا یہ کمیٹی کے حباب کھڑے ہیں ایک شیر اور کھڑے ہوکے سن لیں اور اگر بات دل تک پہنچ جائے تو ذرا دل سے بولیے گا سنیے آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا اپنے حالات کہاں جا کے سنا ہے آقا اپنے حالات حالات اپنے حالات کہاں جا کے سنا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن خوصل ورا غلام نور مجسم صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں کیسا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں ایک بار لہرا کے کہیں یا حسین اور کھل کے کہیں ماشاءاللہ مجھ گوناہ گا بلائیں آقا مجھ گوناہ گا رکو تے با میں بولا اے آقا مجھ گوناہ گا رکو تے با میں بولا آقا 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 یہ بہت ساری فرمائشیں ہو رہے تھیں وارث پاک کی شان میں پڑھئے گا ایک شیر میں نے ناہ کے اسی زمین میں ایک شیر وارث پاک کی شان میں کہا ہے اور یہ دعا بھی ہے اور شیر بھی ہے سنی آپ جتنے دیوانیں ہیں وارث کے میں دیکھنا چاہوں گا مجھ گوناہ گا رکو تے با میں بولا 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 اے آقا مجھ گوناہ گا رکو تے با میں معلوم کیا چاہتا ہوں جہاں سے جاؤں تو کم سے کم کوئی ایک بچہ یا چھوٹے چھوٹے بچے کل جب یہ صبح ہو صبح کے بعد اگر کوئی ناہ گون گونہ ہے تو کم سے کم میری ناہ کا ایک مصرحی کوئی ان کو یاد ہو جائے جو یہ گنگناتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں گانا تو کم سے کم نہیں سنیں گے جب ناہ سننے لگیں گے مجھ گوناہ گا روح نکلے تو نکل جائے شہدے شہدے اپنے وارث اپنے وارث کے غلاموں میں اٹھا اپنے وارث کے غلاموں میں اٹھا نارے رسالت قاری غلام نور مجسم نظر آتا نہیں کوئی سہارا آئے میرے وارث مدد کو آئیے میری خدا آئے میرے وارث تمناہ برائے دید ہم بھی آئے شہدے با ہمیں بھی ہو تیرے در کا نظار آئے میرے وارث مجھ گناہ آگا رکھو تیبا میں بولا روح نکلے تو نکل جائے شہدے دیوان پر اپنے وارث کے غلاموں میں اٹھا اے آقا اپنے وارث کے غلاموں میں اٹھا اے آقا مجھ گناہ آگار کو آپ کا نور مجسم ہے بہت رنجیدہ آئے آئے میری مداد کو آئے آقا مجھ گناہ آگار رکھو تیبا میں بولا مجھ گناہ آگار مجھ گناہ آگار مجھ گناہ آگار تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انالا ہوگا مجھ گناہ آگار رکھو تیبا مجھ گناہ آگار مجھ گناہ آگار 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 آگار